اسحد اللہ کے حضور یہ بزم مسالمہ منقض ہے تو پھر پہلی تقریر ہی ایسی ہو جس کے ساتھ اسد بھی ہو اور ابباز بھی ہو یعنی وہ علی کا بھی غلام ہو مولا ابباز کا بھی غلام ہو اور اسی لئے ان کے ہاتھوں میں شفاہ بھی ہے تو وہ کچھ کلمات شفاہ ارشاد فرمائیں یعنی روحانی شفاہ جو ہے وہ ان کے بیان سے باوازہ بلند نہ رہ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والبرسلین وعب القاسم محمد اما بعد و فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی موقع میں کتاب المبین وحوا استقالصادقین وخولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہاں پر ہمارے بزرگ حضرات شورہ اکرام علماء اکرام ٹائس پہ موجود ہیں اور تمام معزز سائمین بیرے سامنے ہیں آج ہم یہاں پر مولا کائنات کی شہادت کے چودہ سو سال پورے ہونے کے سلسلے میں یہاں پر جشن منانے کے لئے اکھٹے ہوئے ہیں اور یہ کیا خوبصورت جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جو نجفے لکنو ہے اور یہاں پر میں سب سے پہلے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ چودہ سو سال پورے ہونے پر مولا کائنات کی شہادت کو دوسرے لوگوں تک عام کرنے کی ضرورت اور اس کی وجہ کیا ہے ماشاءاللہ ہم جو شیعان حیدر کررار ہیں وہ تو بعد شہادت مولا کائنات جتنے بھی ان کے شیعہ موجود تھے وہ چودہ سو سال سے مولا کی آدھ منا رہے ہیں اور مولا کی شہادت کا ذکر کرتے رہ رہے ہیں اور اس کا بہترین نمونہ یہاں خود نجفے ہند لکنو میں موجود ہے کہ یہاں وہ جلوس اٹھتا ہے کس رمضان کو جو شاید پورے لکنو میں کسی مذہب و ملت کے کسی بھی پروگرام میں ایک جگہ پر ایک وقت میں اتنے لوگ اس طریقے سے اکٹتا نہیں ہوتا ہے تو وہ تو ہم چودہ سو سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ جو شہادت واقع ہوئی یعنی یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے لئے مولا کائنات مولا متخیان امیر المومنین نائب رسول ہیں زمانے کے لئے بظاہر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ اسلام کے چوتھے رولر یا خلیفہ تھے تو آخر یہ کیا حالات تھے کہ مولا کائنات کو انیس رمضان کو سجدے کی حالت میں مسجد میں ایک مسلمان کے ذریعے سے ہی ضربت لگائی گئی تو آج جب بھی اسلام پر یہ چارج لگے جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں آپ سب واقف ہیں اور یہ ایک ایسا محول بنا ہوا ہے جس کو لوگوں نے اسلاموفوبیا کا نام دیا کچھ لوگوں نے اس بھی بات کا نام دیا کہ دیرے دیرے مسلمانوں کو سوسائیٹی میں سیگریگیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی ایک نیگیٹیو ایمیج پیش کی جا رہی ہے ماشاءاللہ سے آپ لوگ باہر ٹریول کرتے رہتے ہیں آج حالات اس طرح سے ہیں کہ ہر ائرپورٹ پہ تو نہیں لیکن بہت سارے ائرپورٹ پہ ہمارے جو بہت ریسپیکٹڈ مسلمز بھی ہیں ایون جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں وہ بھی جب سیکیورٹی کے لئے جاتے ہیں اور ان کے پاسپورٹ چیک ہوتے ہیں تو ایک بار اس پاسپورٹ کو غور سے دیکھا جاتا ہے جب نام کو پڑھا جاتا ہے اور مسلمان کا نام سامنے آتا ہے تو ان کی ایک الگ طریقے سے تلاشی اور سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو آخر یہ کیا ایسی چیزیں ہوئیں کہ آج اسلام کا یہ تصبر اور اسلام کا یہ انٹرپیٹیشن لوگوں کے سامنے آیا ہوا ہے کہ اسلام کو دہشتگردی کا اسلام کو ظلم کا مقصد بنا دیا گیا ہے اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس یاد کو تو ضرور بنائیں اور ما شاء اللہ جیسا میں نے کہا اس یاد کو ہم مجلس کے ذریعے نوہوں کے ذریعے منخبت کے ذریعے ہم لگاتار چودہ سو سالوں سے بنا رہے ہیں لیکن اب آج کے کم سے کم اس ہندوستانی معاشرے میں اس بات کی ضرورت ہے اگر اسلام کے کردار کو اسلام کے کرکٹر کو پہنچانا ہے تو جو حقیقی وارث اسلام تھے جنہوں نے واقعاً اسلام کو لوگوں تک پہنچایا ہے اور اسلام کی تبلیغ کی ہے دیکھو کہ انہوں نے ظلم کیا ہے یا ان پر ظلم کیا گیا ہے تو یہ چاہے واقعے کربلا ہو چاہے انیسوی رمضان کی صبح کو شبہ زرب کو مولا کائنات کے سر پر ضربت ہو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جس پہ مسلمان آج خوش ہوتا رہا آپ سے کچھ سالوں پہلے تک اب تو یہ حالات بدل رہے ہیں اب تو ہمارے جو اور بھی میں ایک پوری جنرل بات کر رہا ہوں صرف اپنے فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بھی انٹریکچول مسلم ہیں میری جن سے بھی بات ہوتی ہے ہر طرف یہ ہے کہ کیسے اس بات کو ٹھیک کیا جائے کہ جو یہ معاشرہ بن چکا ہے تو ہم کیسے اسلام پر انٹرپیڈیشن کو صحیح کریں تو یہاں پہ اب اس بات کو غور کرنے کی بات ہے اس سے پہلے جو اسلامی جو بھی اسٹوریانز تھے جنہوں جنہوں نے بھی کتابیں لکھی اور اسلام کا انٹرپیڈیشن کیا انہوں نے صرف اسی بات کی تعریفیں لکھی کہ آج ہم نے روم پہ خبزہ کر لیا آج ہم نے یونان پہ خبزہ کر لیا آج ہم ساؤتھ اسٹ ایشیا تک پہنچ گئے آج ہم اندوستان تک پہنچ گئے آج ہم نے دوسروں کے جو عبادت کرنے والی جگہ تھی ان کو بسمار کر دیا وہاں اپنی عبادت کہوں کو بنا دیا تو اب تک ہم چونکہ یہی چہرہ پریزنٹ کرتے رہے ہیں اور ہسٹری میں آپ دیکھیں تو یہ واقعات ہمیشہ ریپیٹ ہوتے ہیں یوروپ کی ہسٹریز کو دیکھیں یہ کانفلکٹ سے مسلمز اور انٹی مسلمز کے بیچ میں نہیں ہیں بلکہ یہ کانفلکٹ آپ کو جیوز اور کشنز میں بھی ملے گی ہسٹری میں کہ جب کوئی ایک دوسرا مذہب صاحب اقتدار ہوتا ہے تو جس پہ ظلم کیا گیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ آواز اٹھاتا ہے اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو عام کریں یہ سوچنے کی بات ہے کہ ماشاءاللہ ہم جن چودہ اماموں کو مانتے ہیں اور جنہیں ہم نے نائب رسول مانا اور ہم نے جن سے اسلام کو لیا ان چودہ اماموں ان بارہ اماموں کی تاریخ میں کہیں پر بھی آپ ایک واقعہ دکھا دیجئے کہ کسی امام سے مطبع میں ایک بات اور کہہ دوں جسے ڈسکلیمر ہوتا ہے جب کسی چینل پر کوئی چیز چلتی ہے یا بک لکھی جاتی ہے تو ایک ڈسکلیمر لکھا جاتا ہے وہ ڈسکلیمر میں آپ بتا دوں وہ ڈسکلیمر یہ ہے کہ اس کے بعد سے جو بھی گفتگو کروں گا وہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جو ہمارا فیت اور عقیدہ ہے وہ ہمارے اپنے لیے ہیں ہم اپنے عقیدے میں مستحقم ہیں لیکن یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ جنرل لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جہاں صرف عقیدہ نہیں آتا بلکہ فیٹس کے حساب سے ہمیں یہ بات دینے ہوتی ہے تو کہیں ہم تو یہ جانتے ہیں کہ انفیلیبل ہیں وہ معصوم ہیں لیکن کہیں جھوٹی سے جھوٹی تاریخ میں جیسا کہ ابھی نیر بھائی کہہ رہے تھے کہ جو کتب خانے تھے ہمارے ان کو جلا دیا گیا ہماری کتابوں کے تو آگے ہی نہیں پڑھنے دیا گیا تو جو لکھنے والے مورنش تھے وہ بھی سادہ تر دشمن مورنش تھے لیکن کسی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ میں بھی کہیں پہ آپ کسی ایک مورنش کی خلم سے یہ دکھا دیجئے کہ ہمارے بارہ امام میں سے کسی امام نے کسی ایک شخص پہ بھی کبھی ظلم کیا تو ہمیں لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی تاریخ ظلم کی تاریخ نہیں ہے ظلم بلکہ تبلیغ کی تاریخ ہے کردار کی تاریخ ہے اپنی پرسنیلٹی کو پریزنٹ کرنے کی تاریخ ہے ہاں یہاں پہ بچے اور نوجوان بھی موجود ہیں تو ایک اور جیسے اب اس وقت جو ایک معاشرہ ہے ہمارا ایک بات بہت صاف دکھ رہی ہے کہ ہم لوگ دیرے دیرے جنرل کم سے کم ہماری اپنی کنٹری میں ہم پولٹیکلی ایک ڈس الائنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں جہاں ہماری ریلیونس ختم ہوتی جاری ہے ظاہر یہ چیز ہمیں سامنے دکھ رہی ہے ہر مسلمان کو دکھ رہی ہے کہ ہماری جو ریلیونس تھی جو ہماری پولٹیکل امپورٹنس تھی وہ شاید اب ہمارے سامنے نہیں ہیں اب یہاں پہ ایک بات میں بہت کہنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کے لئے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مولا کائنات جو فادح خیبر و خندق تھے وہ مولا کائنات جن کی تلوار جب جب اسلام کو ضرورت پھلی اس نے کامیابی اکا کی لیکن وہی مولا کائنات ہیں میں نے پھر یہ کہا کہ فیت اور اخیدہ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں وہ ڈسلیمر لگا ہوا ہے تو آخر مولا کائنات کو جب باد رسول رسن پہنائی گئی اور دربار میں لے جایا گیا تو کیوں مولا کائنات نے اس وقت ریزسٹ نہیں کیا اور اس کے بعد کی جو مولا کائنات کی زندگی ہے اور جو طرز عمل ہے آج سارے مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ مولا کائنات کی باد رسول کی اور پھر ظاہری خلافت کے واپس آنے کی بیچ کی جو زندگی ہے اس وقت جو مولا کائنات نے زندگی بتائی ہے اس کی انالیسس کریں اس کو دیکھیں کہ مولا کائنات نے کیا کیا اور کوشش کریں کہ اس کو اپنے بچوں کو تعلیم دیں بچوں کو ایجومیشن دیں اور بچوں کو اس راستے پہ لے جائیں تو آپ دیکھیں کیا طریقہ مولا کائنات نے اختیار کیا مولا کائنات نے دیکھیں یہ پہنا بھی غلط ہے مولا کائنات نے کوئی بوشہ نشینی نہیں اختیار کی اسلام یہ نہیں کہتا ہے بلکہ اگر آپ کے اندر اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس صلاحیت کی میراج تک پہنچیں اور جب آپ اس صلاحیت کی میراج پر پہنچیں گے تو جو لوگ آپ کو سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج جو چاہتے ہیں کہ آپ ترقیوں پر نہ آئیں جب انہیں پتا چل جائے گا کہ آپ وہ صلاحیات رکھتے ہیں کہ آپ کی صلاحیات کے بنا ان کا کام نہیں چل سکتا تو وہ خود بخود مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے دروازے پر واپس آ جائیں گے یہی کام مولا کائنات نے کیا کہ مولا کائنات نے مسجد سے اپنے درس کو شروع کیا لوگوں کے بیچ پر درس دیتے رہے اور اس کے بعد میں ابھی آگے جلدی جلدی میں بہت وقت نہیں لوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو شہرائے کرام کو سننا ہے لیکن بس آپ میرے ساتھ ایک بیس منٹ تک رہا میں بہت جلدی جلدی اپنی بات کمپلیٹ کروں گا تو مولا کائنات نے اتنے مولا کائنات نے دو چیزوں پر سب سے زیادہ زور دیا اگر آپ دیکھیں جو اپنی اس وقت کی زندگی ہے رسول اللہ تک کی زندگی اور ہے اور اس کے بعد ظاہری خلاوت کی زندگی اور ہے اس کا بھی ذکر میں آگے کروں گا لیکن اس پیچھ میں مولا کائنات نے ایک دو ایجوکیشن پر زور دیا اور اسی کی وجہ ہے کہ نیچ البلاغہ جیسی کتاب سامنے آئی اور اس کے علاوہ اور تمام صحیفے ہیں مولا کائنات کے جو آج جیسا ابھی نیر بھائی نے کہا باخائدہ فرانس کی اور جرمنی کی لائبریٹیز میں موجود ہیں جن کے ٹرانسلیشن اب تک کیے جا رہے ہیں جن کو اب تک سمجھا جا رہا ہے تو ایک تو علم پر دون دیا دوسرا بزنس اور فزیکل لیبر محنت پر دون دیا تب ہی تو یہ ہے یہ واقعہ میں کئی بار لوگوں گے اپنے روجوانے کے سامنے کہتا ہوں ان کو جگانے کے لئے بہت اچھا باخیہ ہے کہ آج ہم سے یہ سوچا جاتا ہے اور بچوں میں ایک ندامت یہ آ جاتی ہے کہ ہم محنت بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن ہم کہیں نہ کہیں ڈسکرمنیشن کے شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں جوکیشن میں بزنس میں اس مقام تک نہیں پہنچ باتے ہیں جہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے کیونکہ ہمیں ڈسکرمنیٹ کی آتا ہے تو مولا کائنات کا آپ یہ دیکھئے کہ ایک یہودی کے باغ میں آپ محنت کرتے ہیں آپ یہودی کے باغ میں رہتے تھے اور وہ یہودی جس سے لوگ جا کر یہ کہتے تھے کہ یہ مولا کائنات امیر الگویونین جو تمہارے باغ میں کام کر رہے ہیں اور تم ان کو دیتے ہو مزدوری اور محنت کے پیسے تو یہ تو وہ ہیں جنہوں نے تمہارے بزرگوں کو قتل کیا تو ہمیشہ وہ ایک ہی جواب دیتا تھا وہ یہ کہتا تھا میں کیا کروں اگر میں ان کو ہٹا دوں تو ایک دن میں یہ اتنا کام کر دیتے ہیں جتنا چالیس لوگ مل کر کے ایک بہینے میں بھی نہیں کر سکتے تو یہ ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا حق ہم کو ہماری محنت سے زیادہ محنت اور لوگ جتنی محنت کر رہے ہیں ان سے زیادہ محنت کرنے پر حاصل ہو لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ایجوکیشن کو اس لیویل تک لے کر کے جائیں کہ ہمیں کہیں ڈسکرمنیٹ نہ کیا جا سکے کم سے کم پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کریں کوئی ضرورت نہیں ہمیں گورنمنٹ جاپس کی ہم ایکاؤنٹنسیب کی فیڈ میں جا سکتے ہیں اور ایکسل کر سکتے ہیں ہم جنرلزم میں جا سکتے ہیں ہم بزنس کی فیڈ میں جا سکتے ہیں ہم ایجوکیشن کی فیڈ میں جا سکتے ہیں ہم میڈیکل کی فیڈ میں جا سکتے ہیں جہاں اگر ہمیں گورنمنٹ جاپس ملتی ہیں تو بہتر ہے نہیں ملتی ہیں تو بھی ہم اپنی صلاحیت سے لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے مسائل کے لیے ہمارے پاس آئیں اور ہماری طرف کی کا باعث تو ایڈوکیشن اور محنت کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے مولا اکانات کیا پھر اسے ڈسکیمر کے ساتھ پس تین چار باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ یہ بات دھیان رہے کہ ذکر اس کا ہو رہا ہے جو ہمارے لیے تو مولود حرم ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے جو صرف رسول کے جب ہاتھوں میں آیا تھا اسی وقت چاروں کتابوں کی تلاوت بھی کر دی تھی اس نے اس کا علم وہاں تھا اور جہاں تک سائنٹیفک ڈبلپمنٹ کی بات ہے تو یہ علی ہمارے لیے تو وہ ہیں جب یہ کائنات خلق ہوئی تو ان کے سامنے خلق ہوئی تو دنیا کا کوئی راز ایسا نہیں ہے جو مولا اکانات کے سامنے نہیں ہے لیکن اسی ڈسکیمر کے ساتھ اب تین چار باتیں میں بہت جلدی جلدی آپ کے سامنے کہ آج دنیا نے جب مولا اکانات کو سمجھنا چاہا ہے سائنس کے انوان سے ایک گوڈ رولر کے حساب سے کہ ایک ایڈمیسٹریٹر کیسا ہونا چاہیے ایک سائنٹسٹ کیسا ہونا چاہیے ایک رائٹر کیسا ہونا چاہیے تو اب دنیا نے کیا نتیجہ نکال اس میں سے ایک ایک پہلو آپ دیکھیں سائنس کے بارے میں نہجل بلاغہ ایک ایسی کتاب ہے ماشاءاللہ لکنو میں ہی اب تو یہ ہندی میں انگلیش میں اور بچے ہمارے پڑھ بھی رہے ہیں میں یہ نہیں کیا تھا میں بچے بچے ماشاءاللہ خوب پڑھ رہے ہیں لیکن بس ان کو انکروجمنٹ کے ورڈز کے لئے کہتا ہوں کہ کوشش کریں انٹرنیٹ پہ ڈائریکٹ چیزیں پڑھیں اور جس پیلڈ میں بھی ہیں اس پیلڈ سے ریلیٹیڈ جو نہجل بلاغہ کے خود میں ہیں جو مولا کے اکشادات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں تو مولا کائنات کے جو خدبہ ہے نہجل بلاغہ میں صرف ایک خدبہ کا مولا کائنات کے ذکر کروں گا جو میڈیکل سائنس سے ریلیٹیڈ ہے جو شروعاتی خودوں میں ہیں نہجل بلاغہ کے جس میں مولا کائنات نے کلخت کائنات کا ذکر کیا ہے وہ بات ہے مجھے نہیں بیان کرنی اس میں بھی فیزکس کا پورا موضوع ہے اور اس کے اندر جیوگرافی بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں لیکن میڈیکل سائنس کے حوالے سے جہاں انسان کی تلخت اور انسان کا جب موجود بنائے جناب آدم کو جب اللہ نے خلق کیا ہے تو جو خران نے لفظے استعمال کی ہیں اور اس کے بعد جو خدبہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا نہجل اللہ علیہ وآلہ مولا کائنات نے یہ کہا کہ جناب آدم کو خلق کیا گیا تمام دنیا میں موجود جتنی بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کی سوائلز تھی مٹی تھی ان سب مٹیوں کو ملا کر کے تب جناب آدم کے کتلے کو خلق کیا گیا تو یہ ایک پہلی چیز جناب آدم کی خلقت کے لئے تھی اس کے بعد اب اگر آپ اس کو آج کے انٹرپیٹشن میں دیکھیں ڈاروین میں ایک تھوری دن دی بچے پڑھتے ہیں تھیوری آف نیچرل سیلیکشن لیکن وہ بہت زیادہ ڈسپلیٹڈ ہو گئی اور آج میکسیمم سائنٹس جو اس ویڈ میں برک کر رہے ہیں یا میڈیکل میں برک کر رہے ہیں یومن جینیٹکس کے ڈبلپمنٹ کے بعد اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ انسان بندروں سے یا ایم سے یا ایک پہلی میں سے ڈبلپ ہوا ہے بلکہ انسان کی خلقت خود کی خلقت ہے اور جب ہومن جینیٹکس ڈبلپ ہوئی جب کروموسوم پتا چلے تو یہ پتا چلا کہ ہومن کروموسوم جو ہوتے ہیں وہ بلکل ڈفرنٹ ہیں تھیس کروموسوم ہوتے ہیں باقی جو ایمز ہیں بندر ہیں ان میں چوبیس کروموسوم ہوتے ہیں اور وہ بلکل ڈفرنٹ کسٹرکشن ہوتا ہے لیکن ایک بات ضرور ہے ویریشن ضرور ہے مولا کائنات کے خطبے پہ واپس جائیے مولا کائنات کہتے ہیں کہ جناب آدم کے جو اُدلے کو خلق کیا گیا اس میں دنیا کی تمام مٹیوں کو اکھتا کیا گیا تو مٹی میں سارے میکرو اور مایکرو نیوٹریٹ ہیں آج میڈیکل سائن نے اس بات کو ثابت کر لیا کہ جو کچھ اس زمین پہ موجود ہے وہ سب انسان کے اندر پایا جاتا ہے دوسری اور اہم چیز اب جنریشن چلی جناب آدم سے تو ویریشن بھی تو ہونا چاہیے کوئی انسان گورا بھی ہو سکتا ہے کوئی کالا ہوتا ہے کسی آگ کا رنگ الگ ہوتا ہے کسی کے بال کا رنگ الگ ہوتا ہے یہ ہے فیزیکل کریکٹریسٹک اور فیزیکل مینیفیسٹیشن تو یہ تو جو مٹی ڈفرنٹ ایریا سے ملا کر کے بنائی گئی یہ ان کا مینیفیسٹیشن ہے لیکن روح اللہ کی طرف سے آئی تھی اور تین اٹھ مٹی کی ایک تھی اس لیے جو کروموسومال انالیسز جناب آدم کے خبر پتلے میں ملے گی وہی کروموسومال انالیسز آج کے انسان میں ملے گی اور وہی کروموسومال انالیسز خیامت تک کے انسان میں تو یہ میڈیکل سائنگ کے حساب سے ایک لائن مولای کانات نے دوسری اور امپورٹن مولای کانات نے اسی خطبے میں مولای کانات انشاءات فرماتے ہیں کہ میں نے انسان میں ہر چیز کو رکھا اور ہر شئے کی زد کو بھی رکھا یعنی میٹر کو بھی رکھا اور انٹی میٹر کو بھی رکھا یعنی جو ایک چیز موجود ہے انسان کے جسم میں اس کی زد بھی موجود ہے جلدی اللہ آپ کے سامنے دو تین چیزیں بچے جو سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی سسٹم جو ہیومن باڈی میں موجود ہے وہ اگر ایک فارم میں ہے تو اس کا کاؤنٹر فارم بھی موجود ہے نروس سسٹم کی بات کریں تو آپ دیکھیں اللہ نے دو نظام دو نروس سسٹم انسان کی باڈی میں ڈالے جس سے اس کی باڈی فنکشن کرتی ہے ایک سمپیتھٹک نروس سسٹم بنا دیا ایک پہرہ سمپیتھٹک نروس سسٹم یعنی وہی نسے ہیں وہی نسے ہیں جنسے کرنٹ فلو ہو رہا ہے انسان کے جسم میں لیکن ان میں سے کچھ نسے ہیں جو آپ کے دل کی دھرکن کو بڑھا رہی ہیں آپ کا پسینہ نکال رہی ہیں آپ کی باڈی کے ٹیپریچر کو بڑھا رہی ہیں آپ کو ایکسائٹمنٹ کے اسٹیج میں لے جا رہی ہیں کوئی خطرہ ہو جائے تو اس سے لڑنے کی طاقت دے رہی ہیں اور وہی پر وہی نرس ہیں جب وہ اسٹیمولیٹ ہو جاتی ہیں تو ہارٹریٹ کو سلو کر دیتی ہیں آپ کو تھنڈا کر دیتی ہیں آپ کے غصے کو بھی کنٹرول کر دیتی ہیں آپ کے غم کو بھی دور کر دیتی ہیں ٹرانسپیٹرز بنائیں آج ہارمونیٹ سے بہت ایڈوانس سٹڈیز ہیں ان کو پر ڈیٹیلز کفتگو اور بات ہو سکتی ہے دماغ میں کیمیکلز بنائیں خوش کرنے کے کیمیکلز الگ ہیں غمزدہ کرنے کے کیمیکلز الگ ہیں آج انہی کیمیکل ٹرانسپیٹر کے حساب سے دوائیں ایجاد ہوگی کہ خوشی کرنے والے کیمیکلز بڑھا دیا جائیں ان کو ہم انٹیڈپریسنٹ کہہ دیتے ہیں ایکسائٹمنٹ والے کیمیکلز کو ہم کم کر دیں انہیمنٹ کی انزائٹی کہہ دیتے ہیں تو مولا نے جو اس وقت کہا کہ جو بھی چیز انسان کے جس میں موجود ہے اس کے زد بھی موجود ہے اس کا ایک سامنے کا نمونا ہے اسی خدوے میں مولا کائنات ایک اور بات کہتے ہیں مولا کائنات جو کہتے ہیں کہ انسان کا جسم ایسا ہے جس میں خوشک چیز بھی ہے ڈرائی میٹر بھی ہے ویٹ میٹر بھی ہے یعنی خوشک بھی ہے اور تر بھی ہے تیسی چیز مولا نے کہا کہ اس میں ہارڈ میٹر بھی ہے اور سوفٹ میٹر بھی ہے اب انسان کے جسم کا تجزیہ گل لیجی آپ وہی فیٹ ہے جس وہی چربی ہے وہی کلائکو لپٹس ہیں جو اگر ہماری آنکھ میں آ جاتی ہے تو ہماری روشتی کے لئے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے وہی ہماری ہارڈ کی رگوں میں آ جاتی ہے تو ہماری بیماری کا سبب بن جاتی ہے ہے سیم چیز ہے تو ہمارے آنکھ خوشک چیز بھی رکھیں یعنی اسکن کو ہماری ڈرائی بنایا ناخون کو ہمارے ڈرائی بنایا بلڈ کو ہمارے بیٹ بنایا جو انٹرنل آرگنز ہیں ان کو بیٹ بنایا جس سے جسم کی گرمی اور جسم کا تیمبریچر ہے وہ منٹین رہے تو یہ مولا کائنات کا بس ایک سائنس کے حوالے سے تھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں جوڈیشری کا جو آپ لیول پائیں گے جو مولا کے فیصلوں کو آپ پائیں گے وہ ایک درس ہے ان میں آپ کا جو مولا نے پہلا اور وہ تبلیغ بھی ہے صرف درس نہیں ہے سب وہ تو جوڈیشری کے پہلے تو مولا نے ایک پوری ایک وکری دے رکھی ہے کہ ججز کیسے اپوائنٹ کیے جائیں اپنی گورنمنٹ میں ججزوں کے اندر کیا قانیٹی ہونی چاہیے کیسے لوگوں سے ان کو ملنا چاہیے عوام کے پیچھ میں جانا چاہیے کی نہیں جانا چاہیے ان کو سرکار سے کچھ انسنٹرس لینے چاہیے یہ باخائدہ ڈسکرائبڈ ہے جو آج ہم جن چیزوں میں کھوچ کر رہے ہیں کہ ججز بھی پائز جو سکتے ہیں یہ ساری باتیں مولا کائنات میں اس وقت ججز کی اپوائنٹ کیا قائدہ پوائنٹ وائز ڈسکرائبڈ کر رکھے تھے پوائنٹ وائز ڈسکرائبڈ کر رکھے تھے تو یہ تو وہ درس ہے دوسرا مولا کے فیصلے آپ دیکھیں ایک فیصلہ مولا کا جو جب ظاہری خلافت آئی ہے پہلے خلیفہ کے دور میں جو مولا نے پہلا خواب فیصلہ دیا ایک شخص سنا ہوا واقعہ ہوگا آپ کا لیکن ایک کسی اور نظریہ سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک شخص آیا دربار میں اور اس کو گرفتار کر کے اس بات کے لائے گیا کیونکہ وہ شراب پیدا تھا پہلے خلیفہ نے اس کو شراب پینے کے الزام میں جو سزا تھی وہ سزا دے دی اس نے فریاد کرنا شروع کی کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ اسلام میں یہ خانون ہے کہ شراب پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے اب اس دربار میں ایک کنفیوزن کیریئٹ ہوا میں نے وہی کہا کہ جب آپ اس منزل پہ ہوتے ہیں اپنی صلاحیات کی تو لوگ خود بخود آپ کی طرف جھکتے ہیں اور پھر مولا کائنات کے پاس لوگوں کو بھیجا جاتا ہے مولا کائنات کو بلایا جاتا ہے مولا کائنات آتے ہیں کبھی منع نہیں کیا مولا کائنات نے ایسے موقعوں پر میں یہی بات اپنے بچوں سے کہنا چاہ رہا تو یہ گوشہ نشین ہی نہیں ہے بلکہ اپنے علم کو اپنی صلاحیت کو لوگوں تک پہچانے کا بینہ کسی کانفلکٹ کے بہترین طریقہ جس میں کوئی کانفلکٹ بھی نہیں ہے تو مولا کائنات دربار میں آئے اور اس سے پوچھا اس نے کہا کہ مولا مجھے پتہ ہی نہیں تھا مولا نے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اس آبادی میں جاؤ جہاں یہ رہتا ہے وہ لوگ گئے اس آبادی سے جب لوگ کیا پتہ کرو کہ وہ لوگ کم مسلمان ہوئے بتایا ہے اتنے وقت پہلے مسلمان ہوئے وہاں پہ جو موزن ہے جو نماز پڑھاتا ہے جو عالم ہے اس سے پوچھو کہ اس نے وہ قرآن کی تبلیغ کی اور کس حد تک قرآن ان لوگوں تک پہنچایا ہے اس نے کہا نہیں یہ تو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں ابھی تو ہم نے انہیں قرآن کے پورے خانون بھی نہیں سکھایا ہیں انہیں تو ابھی ہم نماز اور روضہ ہی سمجھا رہے ہیں مولا کائنات نے کہا اس کو کوئی صدا لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تو ایک فیصلہ تھا لیکن اس سے ایک امپورٹنٹ درس یہ ہے کہ فورس کر کے اپنی بات کو منوانے کا نام اسلام نہیں ہے جو آج یہ چیز شروع ہو گئی ہے کہ جو ہمارے ہاتھ جائز ہے ہم سب سے وہ منوا کے رہیں گے نہیں آپ سب سے فورس کر کے نہیں منوا سکتے ہیں پہلے آپ کو لوگوں تک جانا ہوگا اپنے قوانین اپنی اچھی باتیں ان کو سمجھانی ہوں گی جب لوگوں کا ذہن خود و خود متوجہ ہو جائے گا جب وہ خود اس بات کے لئے آمادہ ہو جائیں گے تو خود ان چیزوں سے دور ہو جائیں گے ہاں اس کے بعد وہ گناہ کرتے ہیں تو پھر جو ہم ہے صدا کا وہ صدا ملنے چاہیے تو یہ ایک طریقہ ہے اسلام کا اسی طریقے سے آج کے دور کے لئے ایک بہت دیل اسلام کا ایک اس میں دیکھیا کہ کئی بار یہ کہا جاتا ہے تبلیغ کے طریقوں کے لئے کہ معاشرے میں بہت ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں یہ صحیح نہیں ہے اسے صحیح کرنا چاہیے اور اس میں دو طرح کے گروپ سوتے ہیں دو طرح کے ویوز آ جاتی ہیں ہمیشہ درہ آئے ہیں یہ ایک لبرل گروپ اور ایک ایرو گروپ بریٹش اسٹری میں بھی رہا ہے ہمارے آبی رہا ہر چکا رہا ہے تو یہ کہ جو چیزوں کو فوراں صحیح کرنا چاہتا ہے ایک وہ گروپ ہوتا ہے جو لوگوں کو سمجھا کے اور دیرے دیرے چیزوں کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو اسلام نے ہمیشہ اسی بات پر دوار دیا ایک بات آپ توچھئے سلیوری غلامی یہ جا کر کے یوروپین ورلڈ سے نائنٹین سنچری میں ایبالش ہوئی ہے یعنی فرانس میں اور باقی جگہوں پر یہ نائنٹین سنچری تک سلیوری رہی ہے جب اسلام آیا اس سے پہلے بھی سلیوری موجود تھی غلام پر تھا تو اگر اس بات تو ہم غور کریں کہ اگر الہی دین ہے اللہ کا حکم ہوتا تو یہ بات ختم کی جا سکتی تھی کہ سلیوری آج سے نہیں ہوگی یہ جاید اور صحیح نہیں لیکن جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور لوگوں کا ذہن اس بات کے لئے یعنی زمین اگر ہمبار نہیں ہے تیار نہیں ہے تو یہی پر ریوارٹ اور ریجسٹل شروع ہوتا ہے تو اسلام نے اس کو کتنے خوبصورت انداز میں پیزن کیا ہر موقع پر رسول اسلام کی حدیث موجود ہے اور آئین مہم آسومین کے جو چیاریکٹر رہو موجود ہے یہ کام کرو ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا تم نے یہ گناہ کیا ہے اتنے غلام آزاد کر دو غلاموں سے اس طرح سے سلوک کرو تو یہ جو غلاموں کا اسٹیٹلز بڑھایا جا رہا تھا لوگوں کی نظر میں یہ اس بات کے لئے آمادہ کیا جا رہا تھا اور ہسٹوریکل ہی اگر آپ پائیں گے تو عرب ورڈ میں غلامی پہلے ایوالش ہوئی ہے اور جو سو کارڈ آج کا پروگرسیف ورڈ ہے وہاں پہ سلیوری بات میں ایوالش ہوئی ہے تو یہ آپ کے ذہن میں تو مولا کے فیصلے سائنس کے حوالے سے دیکھئے فیصلوں کے حوالے سے دیکھئے چوڑیشیری کے حوالے سے دیکھئے ایڈویسٹریٹر کے حوالے سے دیکھئے رولر کے حوالے سے دیکھئے رولر کیسا ہونا چاہیے بڑی بحث ہے آج کہ کون ہمارا ایڈویسٹریٹر کیسا ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے ذرا سا آپ جو بھی لوگ صاحب اقتدار ہوتے ہیں ان کے خلاف آپ کچھ کہہ دیجئے سیڈیشن لو لگ جاتا ہے جندہ کو روک ہی آتا ہے کہنے کی آزادی نہیں ہے مولا کائنات نے کیا درست دیا ہے مولا کائنات کے لیے فرنچ سکالر لکھتا ہے اس نے لکھا کہ مولا کائنات کو صرف ساڑھے چار سال کا وقت ملا چار یا ساڑھے چار سال کا اور اگر انیس رمضان کو ضربت نہ چلی ہوتی تو جو نظام مولا کائنات نے شروع کیا تھا وہ پوری دنیا میں خیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے بہترین نظام اور اس کی دلیل یہ تھی یعنی جو پہلا اس کا کوڈ آف کنڈکٹ مولا نے رکھا وہ اپنے لیے رکھا واقعات موجود ہیں آپ کے لیے مسجد میں مولا کائنات موجود ہیں ایک چاہنے والا آتا ہے سخت جاڑا پڑھ لائے مولا نے ایک کپلا پہن رکھا ہے ایک چادر ہے یا ایک اباہ ہے جو اس وقت کی ہے اور زبردست تھنڈ ہے وہ آتا ہے مولا سے صدمت میں اور کہتا ہے امیر المومنین اتنی تھنڈ پڑھ لائی ہے اور میں نے کہا پھر وہی ڈسکلیمر لگا ہوا ہے تو وہ کاب رہے مولا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا کاب رہے لیکن وہ یہ کہتا ہے مولا آپ تھنڈ سے کاب رہے تو آپ اچھے لئے بات مولا نے کہا میں کیا کروں میں اس ملک کا رولر ہوں یہ ظاہری خلافت کا دور ہے اور جب تک میرے رول میں رہنے والے ایک ایک انسان کے پاس جسم پر وہ کپلا موجود نہیں ہے جس سے وہ اپنی سردی میں حفاظت کر سکے علی تب تب اس سے زیادہ کپلا استعمال نہیں کریں تو یہ مولا کائنات نے یہ باتیں ضروری ہیں کہ جو آج ہمارے لئے یہ نگیٹیو ٹیمپین ہے نا ہمارے رولرز کو یہ نکھایا جاتا ہے کہ ان کے حرم ہوا کرتے تھے بڑے بڑے مہد ہوا کرتے تھے انہوں نے یہ نوٹ بچائی یہ خزارے نوٹے اور یہ تاج پہنا کہیں کوئی نہیں ارہیرہ رکھا ہے کہیں بڑے بڑے تاج رکھے ہیں لیکن اسلام تاج کا نام نہیں اسلام اس تبلیغ کا نام ہے اور یہ تو ظاہری خلافت کا دور تھا یہ تو ظاہری خلافت کا دور تھا عید کا خطبہ دینے مولا جاتے ہیں جنہوں ابن عباس آگے بڑھتے ہیں کہ یا علی آج بھی آپ نے وہی لباس پہن رکھا ہے آج آپ نے کوئی نیا لباس نہیں پہنا مولا کہتا ہے میں کیا کروں میں یہاں سے یمن اور حجات دیکھ رہا ہوں اور مجھے وہ لوگ بھی دکھائی دے رہے ہیں جن کے جس پر اتنا لباس بھی نہیں ہے تو علی کیسے کوئی اور لباس اپنے ذریعے تن کر لے تو یہ مولا اکانات کا تبلیغ کرنے کا اسے جسٹ رولر کہ رولر کیسا ہونا چاہیے اور کیا اس کے اندر چیزیں ہونی چاہیے بس ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا جیسے سائنس کے لئے ایک واقعہ رکھا تھا ایک یوڈیشری کے لئے اور ایک اس کے لئے کہ رولر کو کیسا ہونا چاہیے مولا اکانات کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ مولا اکانات ایک بار اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو ضعیف ہے کچھ کمزور ہے بیمار ہے اور اس کے سر پہ ایک پانی کا برطن رکھا ہوا ہے اور اس برطن کو لے کر بھی بڑی تیزی سے وہ اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے اور وہ پانی گرتا جا رہا ہے مولا اکانات اس کے ساتھ ساتھ گئے اپنے گھر پہ گئی ایک گھر بھی اس کا بہت ہی بدحال آلت میں تھا مولا نے معلوم کیا پتہ چلا کہ وہ ایک ایسے شخص کا گھر ہے جو مولا اکانات کی مخالفت میں ختل کر دیا گیا تھا مولا اکانات کی مخالفت میں سے بھی یہ اس کا گھر ہے اور اس کی زوجہ ہے اس کے بچے ہیں اگلے دن لوگوں نے دیکھا انہی اصاب میں دیکھا کہ مولا اکانات پانی اور کھانے کا سامان اپنے سر پہ مولا اکانات دے رکھا اور رکھ کر کے اس اور رکھ کے اس کے گھر کی طرف جانا شروع کیا لوگ ساتھ ہو گئے اور ان میں سے وہی مولا کے چاہنے والے تھے لوگوں نے چاہا کہ مولا آپ ہمیں دے دیجئے یہ ہم پہنچا دیتے ہیں آپ پہنچ کے وہاں کفالت کر دیجئے گا یہ مولا کے جملہ ہے اس ڈسکلیمر کے ساتھ یہ ہمارے لئے درس ہے مولا کے لئے نہیں یہ ہمارے لئے درس ہے اور آنے والے رولرز کے لئے درس ہے کہ مولا اکانات کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ علیہ بود جو یہاں نہ اٹھائیں وہ خیامت میں اٹھائیں تو مولا جیسا انسان یہ درس دے رہے ہیں لوگوں کو پھر مولا اکانات وہاں جاتے ہیں اس سے یہ کہتے ہیں اس کی کفالت کرتے ہیں اس کو پانی اور کھانا دیتے ہیں پھر اس سے یہ ایک اور بات کہتے ہیں کہتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کے لئے کھانا بنا لو اور میں تمہارے بچوں کو پہلا لیتا ہوں یا تم بچوں کو پہلا لو یہ علیہ تمہارے لئے کھانا بنا دے گا یہ علیہ کا کنکار ہے اس آپ ساتھ میں ہیں مولا اکانات کہتے ہیں ایک بار مولا اکانات چاہتے ہیں کہ آگ کو روشن کریں آگ کی تپش مولا کائنات تک آتی ہے پھر لوگ آگے بڑھتے ہیں مولا کہ آئے امیر المومنین یہ آگ کی تپش آپ کے کاری مولا پھر وہی درز دیتے ہیں کہ آج تم اس تپش سے ڈر رہے ہو لیکن تمہارے ذہن میں خیال ہونا چاہیے کہ اگر تم برے کام کر رہے ہو تو وہاں دو زختی آنگ تمہارا اتظار کر رہی ہے تو یہ مولا جو درز دے رہتے ہیں از احرول ظاہری خلافت کا ٹائم تھا مولا سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو مولا نے یہ کہا کہ یہ میرا فرض ہے کیونکہ میں ان پر حکومت کر رہا ہوں اس کے شوہر قتل کیا جا چکا ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ اس کے بچے یتیم ہیں اس لیے اس کے بچوں کے کفالت کرنا اس کو کھانا پانی پہنچانا اس کی رسک کا اندظام کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یہ دشمنوں کے ساتھ سلوک ہے آپ آج کے معاشرے کو دیکھیں اور مولا اے کائنات کے اس کو دیکھیں پس میں اپنی بات کو ختم کی طرف لا رہا ہوں موب لنچیں ایک کومن آج کل آپ بچے ہیں پیپر میں پڑھ رہے ہیں آپ لوگ بھی ٹی بی پر ڈی بیٹس دیکھ رہے ہیں میں ایک دن ایک ٹی بی پر ڈی بیٹس دے رہا تھا میں اس پہلیو پر بلکل کوئی پولٹیکل بات کرنے کا میرا موضوع نہیں ہے لیکن جب موب لنچیں یا موب کریکٹریسٹک کی بات ہوتی ہے تو موب کا ایک کریکٹر ڈیفائن کیا آتا ہے میں ایک چینل پر دیکھ رہا تھا اس پہ جب یہ بات رکھی جا رہی تھی کہ مسلمانوں کو جو دوسرے مذہب بارے لوگ ہیں وہ موب لنچیں کا شگار بنا رہے ہیں تو ایک with data آپ اس کو آرگیمنٹ نہیں کر سکتے اس لئے آپ کو آرگیمنٹ کے لیے اپنے فیکٹس کو سٹرانگ کر کے تبار کرنے پڑے گی باخاعدہ جو دوسرا گروپ تھا وہ اس بات پر بحث کر رہا تھا کہ اگر آپ یہ لسٹ دیں گے کہ اتنے مسلمانوں کو موب لنچیں کے ذریعے خطل کیا گیا تو ہم آپ کو یہ لسٹ دیں گے کہ اتنے ہندووں کو بھی جہاں مسلمان گومننس میں تھے انہوں نے لنچیں سے خطل تو ہم کیا کہ کر کے ان کے سامنے بحث کر سکتے ہیں ہمیں تو وہ کردار ان کے سامنے رکھنا پڑے گا کہ ہمارا رولر وہ تھا ہمارا نائب وہ تھا ہم کو اسلام تک پہنچانے والا وہ تھا کہ جب وہ ظاہری ارتدار میں تھا وہ مسجد میں موجود تھا اس کے سر پر ضربت لگائی گئی اور اس کے بعد اس کے قاتل کو اب یہ موب ہی کہلائی گی عزت مولا کے جو چاہنے والے تھے پورا کافکوفہ مولا کی حکومت میں تھا اس موب کے ساتھ جب اس کو پکڑ کر کے لائے گیا تو اس کو عذیت پہنچانا تو دور ہے مولا کائنات کہتے ہیں کہ اس کی مشکوں کو چھوڑ دو اس کی رسن کو ڈھیلا کر دو اور اس کو شربت بلاؤ تو اگر ہمیں اپنے ایک اسلام کا اپنے مذہب کا کردار لوگوں تک پہنچانا ہے تو مولا کائنات کی سیرت کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا کہ موب کا کریکٹرسٹی یعنی موب بھی ہمارے رولر کے کنٹرول میں رولر حقیقی کنٹرول میں اس طرح سے ہوتی ہے کہ کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ مولا کے ایک اشارے پہ اس کی رسن بھی ڈھیلی کر دی جاتی ہے اور اس کو دودھ نکلا دی آتا ہے ایک سلوات دینجا محمد والا ایک اور بس لاسٹ چیز آپ تک یہ رکھنی ہے کہ اس کا کئی بار ایک سرسری طور پہ تو آپ سنتے رہے تھے اور بہت سے لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا یہاں پہ لیکن چونکہ بچے سن رہے ہیں یہاں پہ تو فیکچول جو یہ ہے کہ جو یو این چارٹر ہم کہتے ہیں کہ یو این چارٹر نے مولا کائنات کا جو نظام حکومت تھا اس کو لوگوں تک لاغو کیا اور کہا کہ یہ بیس نظام تھا تو اس کا کہاں سے اور کیسے یہ چیز آئی ہے تو پہلی جو اس کا ایویڈنس آیا وہ 1997 میں 1997 میں تہران میں یو این او کی کانفرنس ہوئی تھی اور وہاں پہ کوفی اننن جو سیکریٹری جنرل تھے انہوں نے مولا کائنات کی شان میں ایک تخریر کی اور تخریر کرنے کے بعد ایک ریٹن چارٹر بنایا جو جناب مالک اشتر کو لکھے گئے ایک خط میں بیس تھا مولا کائنات کے کہ جو بھی رولر ہیں ان کے رولرز کو اس طرح کے نظام کو فالو کرنا چاہیے یہ وہاں سے ڈکلیئر ہوا تھا اب یہاں پہ بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ تہران میں کانفرنس ہوئی تھی اکثر حکومتوں کا نظام یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ایک جگہ پہ جاتی ہے تو وہاں کے جو فالوئر ہوں میں کہا تھا میں دسکلیمر کے ساتھ کہہ رہا ہوں فیت اور اس سے الگٹ کے کہہ رہا ہوں ہر چیز کو کرٹیکل انالیسس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ ایک دشمن کی بھی نظر ہو وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ ہندوستان آتا ہے تو ہندوستان والوں کی تعریف اس کو کرنی ہے تہران جاتا ہے تو مولا علی کے با مولا علی کے ماننے والے ہیں تو مولا علی کی تعریف کی اور اس نے اس چارٹر کر دیا گیا لیکن صرف وہ لیٹر نہیں لکھا اس کا جو فائنل ایڈجسمنٹ آیا وہ سن دو ہزار دو میں جو یو اینڈ ڈی پی نے فائنل ڈیکلیشن ریلیز کیا مینلی عرب ممالک کے لیے اس میں سے چھے پوائنٹ مولا علی کائنات کے لیے اور انہوں نے کہا کہ اگر عرب ممالک کو ترقی کرنی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کریں تو مولا علی کائنات کے بتائے ہوئے ان چھے رولز کو فولہ کرنا شروع کر دیں یہ فائنل ڈیکلیشن جو سنٹ کیا گیا تو اب یہ اوفیشلی سنٹ کیا گیا کسی تخریر کا حصہ نہیں تھا یعنی وہ ڈاکیمنٹ ہے ایک جس ڈاکیمنٹ میں چھے پوائنٹ تھے پہلا پوائنٹ اس کے اندر یہ تھا کہ جو بھی رولر ہو اب یہ جو پشلی ہسٹری جو بھی تک میں نے آپ کو مولا کا کردار ایک پرزنٹ کرنے کے آپ کے سامنے کوشش کی کہ ایسے رولر کیا کریکٹر ہونا چاہیے تو پہلا جو اس کا چارٹر وہ تھا کہ جو بھی عرب ممالک ہیں ان کے جو بھی رولر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی بات لوگوں تک پہنچانے سے پہلے کوئی بھی ٹیچنگ دینے سے پہلے کوئی بھی خانون پاس کرنے سے پہلے سب سے پہلے وہ خانون اپنے اوپر لاغو کریں تب دوسروں تک پہنچا یہ پہلا دوسرا اور وہ یہ تھا جو اس کا دوسرا حصول تھا وہ یہ تھا کہ جس قطعے پہ ان کی حکومت ہو جہاں تک ان کی جیوگریفیکل ٹیریٹریز ہو اس جیوگریفیکل ٹیریٹریز سے ان کو ٹیکس لینے کا حق ہے لیکن ہمیشہ ٹیکس اتنا ہونا چاہیے جس سے زیادہ پھر وہ بینیفٹ پپلک اور عوام تک پہنچایا جا سکے تو یہ دوسرا تھا تیسرا جیسے ہمیں سیڈیشن لاغ کی بات کہی تھی یہ اس وقت یہ کہا کہ جو عوام ہے اس کو بھی یہ حق ہے کہ وہ جو جس لوگ ہیں اس وقت کے نوبل لوگ ہیں جو پڑے لے کے سمجھ دار لوگ ہیں یعنی اپوزیشن کی وائز کو کرش نہ کیا جائے بلکہ ان کو یہ حق ہو کہ وہ حکومت کی غلطیوں کو اجاگر کر سکے اور حکومت کو چاہیے کہ ان کو سنے اور ان کا رد دے عمل کریں چوتھا چارٹر اس کا یہ تھا چوتھا چارٹر یہ تھا اسی میں چوتھی چیز یہ تھی کہ اور اگر اس سطح میں کچھ لوگ ایسے رہ رہے ہیں جو آپ کے فید کو نہیں مانتے ہیں کسی اور ریلیشن کے ماننے والے ہیں کسی اور فید کو فالو کرتے ہیں تو آپ ان پر ظلم نہیں کر سکتے نہ ان کی پروپرٹیز کو قبضہ کر سکتے ہیں نہ ان کو اپنا فید ماننے کے لئے مجبور کر سکتے ہیں مالک ایشتر کو لکھا گیا خط آپ کو یاد ہو گیا ہوگا مولا اکانات یہی کہا تھا کہ جو مصر میں زمی لوگ ہیں جو تمہارے مذہب کو نہیں مانتے ہیں ہرگز ان پر ظلم نہ کرنا ان پر اپنا فید زبردستی لاغوں مت کرنا اپنے دین کی تبلیغ کرنا وہ دیرے دیرے خود تمہارے مذہب کو سمجھنے اور ماننے لگے گا یہ چوتھ بات پانچ ماہ جوڈیشنی کے لئے ایک لمبا سا ایک کورا ہوتی ہے اور جوڈیشنی ہوتی ہے تو جوڈیشنی بہت امپورنٹ ہوگی ہے واش ڈاک کا کام کرتی ہے جوڈیشنی میں مانا جاتا ہے کہ حکومت جو بھی غلطیاں گرے گی وہ پچک ہونا چاہیے لیکن جب یہ اس طرح جا جائے کہ جوڈیشنی بھی حکومت کو فالو کرنے لگے تو کسی بھی ملک اور کسی جمہوریت کے لئے اچھا نہیں ہوتا دیموکریسی کے لئے اچھا نہیں ہوتا تو مولا کائنات نے باخیدہ وہ چارٹر پوائنٹ وائز اور اس کو یوینو نے ٹو تھاؤزن ٹو میں ایڈاٹ کیا اور لاغو کیا کہ ہر کنٹری کو اس کو لاغو کرنا چاہیے کہ جو یہ ججز کو اپائنٹ کرنے کے ان میں کسی طرح کا ڈسکرمنیشن نہیں چاہیے ہونا چاہیے کوئی کاسٹ کا نہیں ہونا چاہیے ہو سکتا ہو آپ کے مذہب کا نہ ہو لیکن اگر صلاحیت رکھتا ہو تو آپ اس کو ایڈاٹ کرائیے اس کو کسی طرح کے لوگوں سے کسی طرح کی پریولیج لینے کا رائٹ نہیں ہوتا ہے جو لوگوں میں جائے اور ان سے پریولیج لے اس کو حکومت بھی کسی طرح کا زور دباؤ نہ بنائے اور ایسے انڈیپنڈنٹ کام کرے تو یہ نظام مولا کائنات نے بتایا بس میں اس چیز کو باگے اور نہ بڑھاتے ہو میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس چیز کے ساتھ کہ مولا کائنات کی شخصیت کو لوگوں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے ما شاء اللہ چودہ سو سال سے ہم اہلِ بیت کی ٹیچنگ کو مجلسوں کے ذریعے ماتموں کے ذریعے نوہوں کے ذریعے اور ہماری کمیونیٹی مہت سٹرونگ ہے اور یہ چیزوں کو پوری قصے کرتی ہے لیکن ساتھ میں ہم لوگوں کو تھوڑا تھوڑا یہ کام بھی کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اب وقت اس چیز کا ہے بلکہ کیریکٹر کے دور سے لوگوں تک پہنچانا تو اس بات کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے اور اس بات پر ساتھ میں اپنی بات ساتھم کرتا ہوں ایک نارے حیدری